وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل دیکھا سکھایا کہ اپنا گھر تلاش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں گھر اس ذریعے سے ملے گا یعنی دنیا میں بھی آخرت میں دنیا میں تو گھر مل سکتا ہے انسان حلال حرام کی تمیز نہ بھی کرے تو بلکہ جو حرام کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو تو بہت جلدی آلشان بھی مل جاتے ہیں لیکن آخرت کا گھر صرف اہل تقویٰ کو ملے تو یہاں اللہ نے اس میں ایک فرمولہ بتایا کہ آپ کو دونوں جہانوں میں گھر مل جائے گا اللہ نے خود بتایا طریقہ بتاتا جس کو گھر کی تلاش ہے گھر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گھر عمارت کا ہوتا ہے ایک گھر جو ہے وہ سکون کا محبت کا گہوارہ ہوتا تو آخرت کا گھر جو ہے وہ سکون کا ممبا ہوگا دنیا کا گھر بھی اگر سکون کا چاہتے ہو یا دنیا کا گھر اپنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو اللہ نے طریقہ بتایا ایک بات اس میں یہ خاص ہے اور دوسری بات کہ صبر کس کو کہا جاتا ہے صبر کرنے سے ملتا کیا ہے اور صبر کہتے کس کو ہیں عوام کو آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کو صبر کا پتہ ہی نہیں بس لفظیں صبر استعمال کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق حدیث اور قرآن میں صبر کس کو کہتے ہیں یہ اس آیت میں مختصر دونوں چیزیں آج آگئیں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ پہلے واللزین یسلون ما امر اللہ وہ لوگ جو جوڑتے ہیں وہ رشتے جو اللہ نے حکم دیا ان رشتوں کو جوڑتے ہیں وہ رشتے رشتے داری کے بھی ہو سکتے ہیں یا اللہ رسول سے تعلق جو ہے اس رشتے کو بھی اپنا جوڑتے ہیں دونوں مانی مفسرین نے کیا اور فرمایا وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں رشتوں کو جوڑتے کیسے ہیں ایک امام ابن کسیر نے تشریح کی آپ نے فرمایا کہ ہمارا تعلق حضور سے ہے وہ تو ہمارا رشتہ ہے لیکن اپنا تعلق اور رشتہ دیگر نبیوں سے بھی جوڑ کے رکھتے ہیں جیسے والد سے رشتہ جوڑا چٹاتاؤں سے بھی جوڑ کے رکھے ماموں خالہ سے بھی جوڑ کے رکھے یہ ہے رشتے داری اب ہمارا تعلق ہمارے نبی سے ہے اور ہر مسلمان کا ہے لیکن نبی کے علاوہ جتنے نبی ہیں حضور کے علاوہ سب سے تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں یہ اس کا ایک معنی امام ابن کسیر نے کیا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں اللہ کے تمام نبیوں سے جو رشتہ جوڑتے ہیں تو ہماری نسبت ایک قرآن سے ہے اب آپ دیکھیں توراک والے توراک کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے انجیل والے انجیل کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے زبور والے زبور کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے لیکن یہ قرآن والے ہیں یہ قرآن کے ساتھ دیکھر کتب کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جوڑ کے رکھتے ہیں ہم ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں تقذیب نہیں کرتے باقی نبیوں کا ماننے والے اپنے نبیوں کے علاوہ کسی سے نبی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے آپ دنیا کی پوری کتب کا مطالعہ کر کے دیکھیں ادھیان کا لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سارے نبیوں کی تعریف کرتے ہیں یہ رشتہ جو نہ اس کو یہاں کا اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اب کیوں یہ کرتے ہیں ایسا اپنے رب کے خشیت کی وجہ سے خوف نہیں خوف کہتے ہیں درندے کا ہوتا ہے سام کا ہوتا ہے بچو کا ہوتا ہے کسی سے ڈر کر اس کے عطابداری کرنا نہیں اللہ کی خشیت یعنی استاد کا عدب میں کہ استاد نراز نہ ہو جائے نبی نراز نہ ہو جائے اللہ نراز نہ ہو جائے یہ خشیت ہے تو مسلمان خشیت رکھتا ہے اللہ سے ڈرتا نہیں ہے جیسے درندوں سے ڈرتا ہے بلکہ اللہ نراز نہ ہو جائے اسے خشیت کہتے ہیں تو اللہ نے کہا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ آگے کرنا ہے وَيَخْعَفُونَ سُوَ الْحِسَابِ اور ہاں خوف ہے ان کو خوف کہتے ہیں اس کو برے حساب کہ بری موت نہ آ جائے بری پکڑ نہ آ جائے یعنی عذاب کا ذکر کیا تو خوف کا لفظ استعمال کیا اللہ کی طرف منصوب ہوا تو خشیت آ گئی پتا چلا اللہ کا ڈر خاندار کی طرح نہیں ہے کسی شیر چیتے کی طرح نہیں ہے ہمیں اللہ سے محبت کا ڈر ہے کہ اللہ ہم سے نراز نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہم سے نراز نہ ہو جائیں یہ خشیت کہلاتی ہے اور عذاب پکڑ جہنم قبر درندے یہ خوف ہے اس کو کہتے ہیں خوف باہر ہوتا ہے خشیت اندر ہوتی ہے خشیت دکھائی نہیں جاتی خوف دکھایا جاتا ہے چھپائی نہیں جاتا خوف چھپ نہیں سکتا خشیت ظاہر نہیں ہو سکتی اللہ رسول کا کتنا ڈر ہے کسی کے اندر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا اندر کی کیفیت سب کے مختلف ہے ہمارے لیکن ابھی ساپ آ جائے تو ہم سارے ابھی فائر ہو جائے اب ساروں کی کیفیت ایک ہوگی خوف ایک ڈم آ جائے گا تو یہ ہے خوف تو اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ نے کہا صبر کی تشریف کرتے ہیں واللذین وہ لوگ صبر جو صبر کرتے ہیں صبر دو طرح کا امام راضی رحمت اللہ نے فرمایا ایک اور ایک فرمایا ایک صبر وہ ہوتا ہے جو اطاعت پر کیا جائے اطاعت پر صبر نگی پر صبر اچھے کاموں پر صبر آپ کوئی اچھا کام کریں لوگ آپ کے پیچھے پھر بھی پڑ جائیں گے آپ کو برا کہیں گے آپ کوئی بھی دین کا کام کریں آپ تقریر کر رہے ہیں آپ تبلیغ کر رہے ہیں آپ تصنیف کر رہے ہیں آپ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں نماز بھی پڑ رہے ہیں لوگوں کو نماز کا کہنا شروع کر رہے ہیں آپ کوئی بھی دین کا کام کریں گے تو آپ پر لوگ تنقید کریں گے سارے آپ کے معاون نہیں ہوں گے اگر ہوتے تو کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تو اب یہ آپ نے اچھے کام آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے تنقید ہو رہی ہے لوگ آپ کو گلیاں دیں گے آپ سے نقص نکالیں گے آپ کے عیب نکالیں گے آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے تائم آئے کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا اللہ آپ سے راضی ہونا چاہیے یہ ہے صبر الانطاع اب ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے ذرا سے تنقید ہوتی ہے وہ کہتا ہے چھوڑو جی لوگ ایسے ہیں پھر آپ کس کیلئے کر رہے ہیں اللہ کیلئے کر رہے ہیں اچھے کاموں پہ بھی آپ کو تنقید ہوگی یہ ہے صبر الانطاع ایک ہے صبر عن الماسیہ ایک ہے گناہوں سے بچنے پر اپنے آپ کو صبر کرنا یہ ہے صبر کہ آپ کی قوت ہے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں لیکن آپ بچ کے حدیث بخاری اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو گناہ کی قدرت رکھ کے گناہ نہ کرے یہ صبر کیا ایک بندہ چوری کرنے کے لئے کسی گھر میں داخل ہوا لیکن گھر کے اندر اسے ماحول ایسا نہیں ملا کہ چوری کر سکے تو خموشی سے واپس آ لیا سوچنے لگا میں نے صبر کیا یہ صبر نہیں آئے موقع نہ ملے حالات سازگار نہیں ہوئے اس نے کوشش کی پھر نہیں ہو سکا وہ کام تو کہہ جی صبر ہو گیا یہ صبر نہیں پھر ایک بندہ کو فوت کی ہو گئی رویا تویا ماتم کیا لئیس مننا منظر حدیث بخاری میری امتی نہیں جو یوں بین ماتم کرے آپ نے فرمایا تو اب وہ رویا دھویا پیٹا پورے محلے کو سنایا پھر وہ عورت اور مرد آخر میں یو چوب کر کے کہہ لے گی بس چیز صبر آ گیا یہ صبر نہیں ہے اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے جو تھک آر کے انسان کو آخر ہوتا ہے نا اسے صبر نہیں کہتے حضور کی حدیث ہے جو پہلے وقت میں اول کیا جاتا ہے اسے صبر کہا جاتا تو اب یہ صبر کی دو قسمیں ہیں نیکی کے بار بھی صبر اور برائی پر بھی صبر اب یہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے تو اب یہ آپ کو جب صبر ہو تو اب اس پر کیا ہوگا تو اللہ نے فرمایا ابتغا عباج ربی صبر کیوں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں نماز قائم کرنا لوگوں کو بھلانا لوگوں کو بھی ترقیب دینا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ خرچ کرتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے یا آپ کی میری جید میں جو کچھ ہے بینکوں میں ہے گھر میں ہے یہ کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ نے کہا میں نے دیا ہے تمہیں تو میں مانگ رہا ہوں خرچ کروں میرے دیئے ہوں میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ یہ نہیں کہتا تمہارے مال میں سے اپنے مال میں سے یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں اللہ کہتا ہے میرے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں سررن اب چھپا کے وعلانیتن اور علانیہ طور پہ اب علانیہ اور سررن دو جبلے بولے اللہ نے سر کس وقت ہوتا ہے محدثین نے مفسرین نے واضح لکھا کہ جو فرض صدقہ ہے نا زکاة فطرانہ جو آپ قربانی یوم النحر یہ علانیہ واجب ہے یہ علانیہ دیئے گئے یعنی زکاة کا پیسہ آپ چھپا کے نہیں دے سکتے یوں خموشی سے کسی کو نہیں محلے کو پتا چلے لوگوں کو ترغیب ہوتا کہ قربانی آپ علانیہ کرے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو تو فطرانہ آپ علانیہ دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو لیکن آپ نے نفلی صدقہ دینا ہے ویسے صدقہ دینا ہے تو وہ آپ خموشی سے دیں نفلی صدقہ خموشی سے اور فرضی صدقہ علانیہ دور سمجھائے آپ اب یہ نہیں ہے کہ آپ فرضی کو بھی چھپا کے دینا شکتے ہیں یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو دیتے ہی نہیں ہیں زکاة عرب پتی لوگ ہیں میں جانتا ہوں ان کی ڈکشنیری میں زکاة کا لفظ ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کھانا کھلا دیتے ہیں بس یہاں ہم نے کھانا کھلا دیا ہے وہ بھی زکاة ہی ہے کسی کو جو ہے نا ویسے پیسے دے دی ہے نہیں زکاة کی پوری ترتیب ہوتی ہے اب وہ الگ چیز ہے اچھا اب یہ سرم وعلانیہ ویدرعونا بالحسنت السیئیہ یہ نبوت کا طریقہ ہے پھر ایک تفسیر اس کی یہ کی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ جب غلطی ہو فوراں وہاں نیکی کرو یعنی جہاں آپ سے گناہ ہوتا ہے وہاں نیکی فوراں کرنے تو گناہ مٹ جاتا ہے اس آیت کا ایک تفسیر امام راضی نے یہ کیا ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ نو صفات بیان کی ہیں کتنی صفات نو نو صفتیں بیان کر کے اللہ نے کہا اب تمہارا گھر تمہیں مل گیا یہ نو صفتیں تمہارے اندر آ گئی تو تمہارا گھر تمہیں مل گیا کون سا گھر یہاں بھی وہاں بھی اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی تو فرمایا اولائکہ لہم یہی لوگ ہیں یہی کون سے جو پیچھے نو صفات والے ہیں اقبددار جن کے لیے آخرت کا بہترین دار ہے گھر ہے الدنیا دار مل لہ دار لہو فرمایا دنیا میں اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر ہے یعنی جو آخرت کو بلا کے اسی گھر کے پیچھے باگتا ہے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں یہ دنیا میں گھر بن جائے تو اس کا آخرت میں نہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ کا دنیا میں بھی گھر بنے گا تو آخرت میں بھی بنے گا وہاں کا گھر کیسا ہے یہ تو آپ کتنا بنائیں گے کتنے پیسے لگائیں گے لیکن کیا کروڑ دو کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ ایک عرب رپیہ لگا دیں گے اس سے زیادہ کیا بنائیں گے گھر کو کتنے کنال پہ بنائیں گے دس کنال پہ پچاس کنال پہ زیادہ زیادہ سو کنال بنا لیں گے دو سو کنال بنا لیں گے لیکن آخرت کے گھر فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کہ ایک محل جو اللہ دے گا جو اس پر ستر ہزار اس کے دروازے ہوں گے ہر دروازے پہ ستر ہزار نوکر ہوریں علمان کھڑے ہوں گے اور ہر کمرے کے اندر مسہریاں بیٹ اور فانوس سونے چاندی کے زبرجد کے بنے ہوئے ہوں گے اب آپ کچھ سوچیں اور وہ اس دنیا سے دس کنا بڑا محل ہوگا ابھی میں اس کی لمبی تشریح نہیں کرتا کہ وہ تو سورہ صف کے اندر اس کی پوری تفسیر بیان ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ وہ مساکن طیبہ وہاں کہا تو اللہ نے اس کی تشریح آگے کیا وہ مساکن اور طیبہ اب یہاں پر سورہ رحمان بھی کہتی ہے یاکود کے محل ہوں گے یہاں تو یاکود اتنا سا پتھر کتنا مہنگا ہوگا ہے کتنا مہنگا اور وہاں یاکود اور ایسا سمندری اور دو پتھروں کی قسمیں ہیں نا خشکی اور سمندری سمندری پتھر کا بھی ذکر کیا اللہ نے مرجان کہے کے اور خشکی کے کمٹی پتھر کا بھی ذکر کیا کہ وہاں اس کے بنے ہوں گے یا کوئی ایٹوں کے علاوہ گھر بنانی سکتا وہاں یاکود کے گھر محل دنیا سے دست گنا پڑا تو اب یہ کہا لہم اقبت کا تمہیں وہاں بہترین یہ گھر ملیں گے یہاں بھی یہاں کا گھر بھی امن والا وہاں کا گھر بھی امن والا یہاں بھی ذاتی گھر ملے گا وہاں بھی ذاتی گھر ملے گا یہاں کا گھر بھی جنت بن جائے گا وہاں کا گھر بھی جنت بن جائے گا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ راعت آیت نمبر 21 اور 22 کو روزانہ آپ نے اس کو جو گھر کی طلب چاہتا ہو کہ گھر مجھے ملے وہ اس کو روزانہ 21 دن تک جارہ مرتبہ پڑھ کے دو آیتوں کو اگٹھا پڑھ کے دعا کریں اللہ یہاں کا گھر بھی دے گا وہاں کا گھر بھی دے گا جب آپ قبرستان جائیں کسی کا بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تو دو آیتیں یاد رکھیں یہ آپ نے قبرستان میں اس دو آیتوں کو صرف ایک بار پڑھ لینا ہے اللہ آپ کو گھر ضرور دے گا چونکہ آپ کو اقبتدار کی یاد بھی ہے اور دوسرا وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين